ہندو دھر میں کئی تیتیاں ایسی ہوتی ہیں جب مانگلی کارے بند ہو جاتے ہیں جیسے کھرماس پنچک چترماس پترپک شاہ ساتھی شکر اور گرو گرہ کے است ہونے پر بھی مانگلی کارے بند ہو جاتے ہیں ایسے میں لوگ منڈن جنیو شادی بیوہ نہیں کرتے مانا جاتا ہے کہ مانگلی کارے سمپن کرانے کے لیے گروہ اور شکر کا ادھے ہونا ضروری ہے لیکن جھارکن میں ایک ایسا مندر ہے جس کو کسی طرح کا دوش نہیں لگتا یہاں گروہ شکر کے است ہونے کے بعد بھی شبھ کارے نہیں رکھتے چھارکن کا بابا ویدنات مندر ایک ایسا مندر ہے جہاں پر نہ ہی کھرماس کا پرباہ پڑتا ہے نہ ہی شکر گروہ کے است ہونے کا وہی مندر کے تیرت پروہت پر موشنگاری نے بتایا کہ بابا ویدنات مندر میں منڈن جنیو ویوہ آدھ کرنے سے سبی پرکار کے دوش کٹ چاہتے ہیں اس مندر میں مانگلی کارے کرنے کے لیے کوئی تیتھی یا نقشتر نہیں دیکھا جاتا اس مندر میں پرویش کرتے ہی کھرماس چترماس یا شکر اور گروہ کے است ہونے کا پرباہ و سماپت مانا جاتا ہے مانگلی کارے سمپن ہونے کے بعد شبھ فل کی پرابتی ہوتی ہے ایسی مانت ہے کہ یہ پرمک جوجہ تیرت پروہت نے بتایا کہ ابھی گروہ شکر است ہو چکے ہیں لیکن دیوکھر کے بابا بیجنات مندر میں منڈن جنیو آدھ شبھ کارے کیا جا رہے ہیں بابا بیجنات مندر بھارت کا ایک ماتر ایسا مندر ہے جہاں بارہ مہینے مانگلی کارے کیا جاتے ہیں کیونکہ اس مندر میں بھگوان شیف اور ماتا شکتی کا واس ہے مانت ہے کہ اس مندر میں کسی بھی تیتھی یا نقشتر میں مانگلی کارے کرنے سے کسی پرکار کا دوش نہیں لگتا یہی کارن ہے کہ یہاں پر دیش کے کونے کونے سے بارہ مہینے شردھالو پہنچ کر منڈن جنیو بھوا آدھ شبھ کارے کرتے ہیں